بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی آپ دیکھ رہے ہیں ظلم کے حلاف مظلوم کشمیری کی آواز صدای حق کشمیر نیوز چینل تھانہ چکار میں وی آئی پی پروٹوکور پہنچ سالہ بچی سے زیادتی کرنے والے ملزم کو تھانہ چکار میں وی آئی پی پروٹوکور دیا جانے لگا اسچو تھانہ چکار نے میڈیا نمائنگان کو ملزم کا بیان لینے سے روک دیا اس خبر کی تفصیلات شروع کرنے سے قبل اپنے نائے آنے والے ناظرین کو بتا چلوں گے ارحبر سے باہبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بھل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نائے آنے والی خبرو کا نوٹفکشن ملتا رہے اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک پیج صدائحہ کشمی نیوز چینل کو لائک کر سکتے ہیں اور ٹیوٹر پہ بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں چکار اجاز احمد میر سے زلہ جیلم بیلی ہٹیاں بالا کی تحصیل چکار کے نوائی علاقہ خاوڑا کی یونین کانسل کٹکیر میں پیش آنے والے جلسی زیادتی کا افسوسناک واقع ڈسٹرک پریس کلاب ہٹیاں بالا کے صافیوں کی ٹیم چکار پہنچ دی جہاں پر عوام علاقہ اور معززین سے اس سنگین نویت کے واقعے کے بارے میں جب ان کا موقف لیا گیا تو عوام علاقہ نے کٹکیر واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتی ہوئے کہا کٹکیر میں جنسی زیادتی کا یہ تیسرا واقع پولیس میں رپورٹ ہوا ہے تبلازی بھی اس طرح کے سنگین نویت کے واقعات میں ملزمان کو قانون کے مطبق سزا نہ دی گی جس کی بنا پر ایک بار پھر یہ اس طرح کا شرمناک واقع پیش آیا ہے علاقہ کی معززین صدر انجمن تاجران تحصیل چکار محمد عارف ڈار صدر مشتاخن راجہ حمزہ نسیم محمد جعوید ناسے لون و دیگر کی جانب سے کٹکیر میں معصوم بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے حکومت ازاد کشمیر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس و انتظامیہ سے پرزور مطالبہ کیا کہ اس واقع کی صاف و شفاف غیر جانب دارانہ تاکی کارت کرتے ہوئے ملزم کو سخت انسزاد دی جائے اور اس سے سنگین نایت کے واقعات میں ملابس شیطان صفت اترات گو سر عام چوک میں فاسی دی جائے انہوں نے کہا کہ معصوم بچی کے ساتھ پیش آنے والے سنگین واقع پر تحصیل چکار اور یونین کانسل تکیر کے عوام میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس واقعے میں ملابس شخص کسی بھی رہائت کا مستحق نہیں ہے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عدل و انصاف کے نام پر قائم اداروں کو بغیر کسی دباؤ کے صاف و شفاف تحقیقات کرتے ہوئے ملزم کو سر عام فانسی دے کر متاثرہ حاندان کو انصاف فرام کیا جائے اگر اس بار کسی نے کوئی اور ریاد دینے کی یا واقعہ کو دبانے کی کوشش کی تو تحصیل چکار نے نہ صرف مکمل شہرٹڈ اور ہرٹال کریں گے بلکہ شدید اتجاج بھی کریں گے بعد اگر میڈیا انمائنگان تھانا پولیس چکار میں بند ملزم اتشام ارخ بحری غلط آفیس راجہ محمد خرشید کے بارے میں ملزم اور پولیس کا موقف لینے جب میڈیا انمائنگان پولیس ٹیشن چکار پہنچے تو اسے چو تھانا پولیس چکار جوید اباسی تھانا میں موجود نہیں تھے میڈیا انمائنگان کے بارے میں مارت تھانا نے انہیں فون پہ اطلاع دی کہ میڈیا انمائنگان ملزم سے ملنا چاہتے ہیں اور اس کا آڈیو ویڈیو بیان اور کارٹ کرنا چاہتے ہیں جس پر اسے چو تھانا چکار نے میڈیا انمائنگان کو ملزم کا بیان لانے سے روک دیا پولیس کے مطابق ملزم کے عمر تیرہ سے چودہ سال بتائی جا رہی ہے اور میڈیا کے سوال پر مہرر تھانا نے کہا کہ ملزم کے ورسہ سے فارد بے بھی طلب کیا ہے جس کے بعد ہی اس کی اصل عمر کا تائین کیا جا سکتا ہے عوام علاقہ چکار کا سخت ردی عمل سامنے آیا اور عوام نے عالی قوم سے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرہ بچے اور اس کے ورسہ کو انصاف فرام کرنا چاہیے دوسری جانب زیلہ جیلم ویلی کوٹی چناری ہٹیاں بالا میں بھی اس واقعے کے بعد شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے سیاسی اور سماجی شخصیات ساب زیادہ محمد شواق زفر اڈوکیٹ جوٹائٹ کنر محمد عارف عباسی عبدالجبار اڈوکیٹ امید کیانی، علی اکبر کیانی، تیر منظور کیانی، صرفاز عباسی، خرشید ایوان، تیمور بیگ، چودری منظور و دیگنیز واقع کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے سابق چیئرمن زیریعظم معاینہ عمل درامت کمیشن ساب زیادہ محمد شواق زفر اڈوکیٹ نے متاثرہ بچی انوش جویز کا مقدمہ فری میں لڑنے کا اعلان کرتے ہوئے پولیس کی جانے سے کمزور دفعات لگانے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر پولیس نے ساز بات کر کے ملزم کو بچانے کی کوشش کی تو اس کے صرف کسی صورت خموش نہیں رہیں گے اور معصوم بچی کو انصاف رام کرنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے سبسکرائب کریں صدائحہ کشمی نیوز یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تازہ ترین خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے